اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد آفاق خان یہ ویڈیو کرونا وائرس کے بارے میں ہے جو کہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس کی نشانیاں سمٹمز کیا ہیں ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کی جو شروعات ہے وہ چانہ سے ہوئی جس کی زد میں اب تک ساٹھ کے قریب آ چکے ہیں ویڈیو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے چانہ میں امرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور چانہ آنے اور جانے والے مسافروں کی سخت میڈیکل چیکنگ بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ چانہ سے باہر انگلینڈ برمنگم تک آ چکا ہے یہاں بھی ایک کیس ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اور یہ اس کے چانہ کے جو بورٹر میں جتنے ممالک ہے وہاں پر بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے ہوا کی وجہ سے پھیل رہا ہے اس کی نشانیوں میں نزلہ زکام خانسی جس کو ہم عام بیماریے سمجھتے ہیں وہ ہیں لیکن اس کی احتیاطی تدابیر جو کہ آج چانیز ڈاکٹرز نے ریسرچ کر کے بتائی ہیں اللہ کی شان دیکھیں یہ احتیاطی تدابیر ہمارے اسلام نے چودہ سو سال پہلے بتا دی وہ کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کھانا کھانے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے دھویا جا جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے لیکن اس کے برقس چانیز کھانا تو دھونا تو دھو کی بات بلکہ اس کو مارتے بھی نہیں یہ زندہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں دوسرا اس کے بارے میں سٹیپ کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے اور ویسے بھی کام پہ جانے سے پہلے کام آنے سے پہلے کام کے دوران دن میں کم سے کم پانچ سے سات دفعہ سابون کے ساتھ ہاتھ دھوئے جائیں جس کے بارے میں اسلام نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہر نماز سے پہلے پانچ دفعہ وضو کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ چانیز کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شاور لیں اور صاف پانی سے خود کو پاک صاف رکھیں جس کے بارے میں اسلام نے بہت پہلے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تو ویسے بھی ہمیں شاور لینا چاہیے تو آپ لوگوں سے میں یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے کوئی رشتدار نزلہ زکام یا کھانسی ہے تو اس کو عام چیز نہ سمجھا جائے ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں رشتدار کی بھئی اچانک کسی کی ڈیتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جان لینا اور دینا لیکن احتیاطی دعبیر ہم پر فرض ہے ہم کہتے ہیں بھئی نہیں بس زکام تھا ایک ہفتہ بیچارہ پڑھا رہا اور اس کے بعد اس کی جان چلی گی ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے خود اس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے ڈوکٹرز کے پاس چیک اپ کروانے چاہیے اور جہاں تک احتیاطی دعبیر کی بات ہے تو ویسے بھی ہر مسلمان پر صفائی فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر ہاتھ دونا جو ہے یہ سنت ہے کھانا جو ہے صاف کھانا سنت ہے حلال کھانے کھانے کے لیے جو چانیز ڈاکٹرز نے لسٹ جاری کیے کہ کون سے کھانے نہیں کھانے چاہیے اتفاق سے اس میں ہر وہ کھانا شامل ہے جو کہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے مذہب کے بارے میں کتنے نواقف ہیں اور اس کی کتنی ہمارے مذہب کے فوائد ہیں جس کے بارے میں ہم بالکل جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ اسے میری گزارش ہے کہ اس کروانا وائرس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو یہ یاد دلائیں کہ آپ نے احتیاطی دعبیر میں کوئی پل کروس نہیں کرنا بلکہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کا اسلام میں آپ کو حکم ہے اس حکم کو صرف آپ فالو کریں تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی لاعلاج اور باعلاج بیماریوں سے محفوظ رکھیں تینکیو ایری مچ تیک کیر اللہ